سلام نمستے سسریع کال حوش آمدید کرتا ہوں اپنے چینل پر آپ صاحب کا اور امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب لوگ خرید سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستانی پاسپورٹ کی جو آپ بنوانے جاتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ دفتر تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا کیا جو سچویشنز ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو ان سے کس طرح بچا جائے اور آپ ایک میں آپ کو بات بتاؤں گا لاسٹ میں اس سے آپ نے بچنا ہے جی ہاں اس سے آپ نے بچنا ہے آپ کے جو پیسے ہیں وہ بلکل تھوڑے لگیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اگر آپ پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کا سوچ رہے ہیں یا آپ پاکستانی پاسپورٹ رینیو کروانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہائیت ہی انفرمیشن ثابت ہوگی مفید ثابت ہوگی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یوز ویڈیو کی جانی بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شاہ کے چینل کو سسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے اور جن لوگوں نے فیس بک پر حسن سیالکوٹی فالو نہیں کیا وہ حسن سیالکوٹی فیس بک پر فالو کریں اور حسن سیالکوٹی فور پر اوپر انسٹاگرام میرا ہے اس پر بھی ضرور فالو کریں اور یہ ہے وہ ویب سائٹ پاکستانی پاسفورٹ کی جو ویب سائٹ ہے انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے اس سے اوپر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تمام ریکوائرمنٹ اور ادھر جو انفرمیشن آپ کو یہاں پر مل جائے گی اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے اور آپ اسے اردو میں بھی کنولٹ کر سکتے ہیں تو جو پاکستانی پاسفورٹ کی فیس ہے وہ ہے تین ہزار تین سو روپیہ جو ارجنٹ نہیں ہے نارملی ہے تین ہزار تین سو روپیہ آپ کو جو فیس ہے وہ ہوگی تو آپ بینک میں جمع کروائیں گے اور بینک سے ٹوکن لیں گے تو آپ سیدھا چلے جائیں گے دفتر پاسفورٹ دفتر پاسفورٹ دفتر جانے کے بعد آپ نے وہ جمع کروانی ہے اور اکیس دن کے اندر اندر نارملی جو اکیس دن کے اندر اندر آپ کو جو انہیں وہ پاسفورٹ مل جائے گا تو اگر آپ نے ارجنٹ کروانے ارجنٹ کی فیس بھی پانچ ہزار پانچ ہزار تین سو روپیہ ہے یا تیس روپیہ ہے پانچ ہزار تیس روپیہ ہے تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں وہ آپ کو چار سے سات دن کے اندر اندر جو انہوں آپ کو ارجنٹ پاسفورٹ مل جائے گا جو سب سے اہم بات سی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ پاسفورٹ جمع کروانے جائیں ایک تو اپنے ڈاکومنٹس پورے رکھیں ڈاکومنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کی ترش پداش کی پرچی ہونی چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شادی جو نکاہ نکانہمہ ہے وہ ہونا چاہیے اور بی بی کی ایک فوٹو کپی ہونی چاہیے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہے تو والدین کی فوٹو کپی ہونی چاہیے اور آپ کا جو بے فرم ہے وہ ہونا چاہیے تری پداش کی پرچی ہونی چاہیے بے فرم ہونا چاہیے تو یہ سب کچھ ہونا چاہیے آپ کا پاسفورٹ جو ہے نا وہ ایزیلی بن جائے گا تو جو فیس ہے آپ نے وہ بینک میں جمع کروانی ہے وہاں پر پاسفورٹ دفتر میں نہیں دینی تو ایک بات بتاؤں آپ نے کسی بھی ایجنٹ کو ایک روپیہ نہیں دینا کیونکہ جب بھی آپ پاسفورٹ جمع کروانے جاتے ہیں تو راستے میں کافی زیادہ آپ کو ایجنٹ مل جائیں گے پاسفورٹ دفتر کے باہر تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے پیسوں کو فضول مت خرچ کریں ایجنٹ بھی آپ کو صرف لائن میں لگوائے گا آگے جا کے اگر جو کام کرنا ہے وہ ٹوکن کے تھوہی کام ہوتا ہے آپ کا ٹوکن نمبر دس ہے تو آپ کی باری دس نمبر پہ ہی آئے گی ایجنٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر آپ کا ٹوکن بیس ہے تو کیا ایجنٹ آپ کو پہلے نمبر پہ لے جائے گا ایسا نہیں ہوتا آپ کا اگر بیس ٹوکن نمبر ہے تو بیس پہ ہی باری آئے گی اگر آٹھ ٹوکن نمبر ہے تو آٹھ پہ ہی باری آئے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئیات اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ سے گزاری شاہ کا ایجنٹ کو ایک بی روپیہ ماتھ دیں شکریہ اللہ حافظ